اسلام علیکم ویورز محمد ارسلان اختر ٹیم اسٹیٹ ایڈوائزری کی طرف سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں سلامتی کی دعا آپ سب کے لیے آج کی سپیسیفک اپیسوڈ ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں جی بیریہ ٹاؤن پشاور پہ بیریہ ٹاؤن پشاور کافی عرصے سے مارکٹ میں نائز کریئٹ ہوا تھا کہ جی لانچ ہو رہا ہے لانچ ہو رہا ہے لانچ ہو رہا ہے تو فائنلی بیریہ ٹاؤن پشاور کے سروے یا ریجسٹریشن فارمز مارکٹ میں آگئے ہیں اور ان فارمز کے آنے کے ساتھ ایک ہیوڈ قسم کا میسیف قسم کا ریسپونس مارکٹ میں دیکھنے میں ملے ہیں اس فارم سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ہسٹری بتا دیتا ہوں باقی بیریہ کے پروجیکس کی کہ بیریہ ٹاؤن کے جتنے بھی پروجیکس ہیں ان میں ایک پروجیکس شروع ہونے سے پہلے ایک ریجسٹریشن یا سروے فارمز کا کلچر چلا آ رہا ہے ڈے ون سے بیریہ کراچی کے بھی فارمز آئے تھے جو پاسٹن کا ریسنٹ جو تھا بیٹی کے ٹو کے بھی اس میں جب وہ فارمز آئے تھے تو فارمز آئے فارمز غالباً ہزار رپے کا تھا اس میں پندرہ ہزار رپے بینک میں ڈیفاؤسٹ ہوا تھا اور چھے مہینے تک اس فارمز کی مارکٹ میں ٹریڈنگ چلی تھی لینڈین چلا تھا اس لینڈین میں بہت سے لوگوں نے پیسہ بنایا بھی بہت سے لوگوں نے پیسہ گوایا بھی مور اور لیس اس کا ریٹ ڈیڈ لاکھ کو نے دو لاکھ رپے تک گیا تھا چھے مہینے میں تو ٹریڈنگ تھی تیپیکل ٹریڈنگ تھی جن لوگوں نے اپنے پلوٹ کی گھرد سے وہ ریجسٹریشن یا سروے فارم خرید کے رکھا ان کو نہ لوس ہوا نہ ان کو پروفٹ ہوا کیونکہ جو ٹارگٹ تھا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے پلوٹ اپلائی کرنا ہے اور پلوٹ اسی پہ جب ہمارا اپلیکنشن اسی پہ پروسیڈ ہوگی تو اس کو از اپلیکیشن لے کے ان لوگوں نے پھر پروسیڈ کیا تو جو لوگ فارمز کی ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کو لازمین یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس میں پروفٹ بھی ہے اس میں لوس بھی ہے ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کی مارکٹ سے کنیکٹیوٹی کتنی ہے آپ کس ریالٹر کے تھوہ کام کر رہے ہیں یا خود کام کر رہے ہیں آپ کی ایکسپریٹیز ہونا ضروری ہیں تو اس فارم کے بارے میں ڈیفرنٹ کیوریز تھی ہمارے کسٹمرز کی تو میں وہ تھوڑا سا میں نے مناسب سمجھا کہ ایک ویڈیو بنا دی جائے اس فارم کی بیک پہ لکھا ہوا ہے جی کہ ستر ہزار روپے کے رقم پروجیکٹ کی باقاعدہ لانچ پراپرٹی انسٹالمنٹ پلان جو کہ بکنگ فارم پر دیا گیا ہے میں کریڈٹ کر دی جائے گی یعنی سیونٹی تھاؤزنڈ اس کی ایکسیل پرائس ہے مارکٹ میں یہ پروفٹ میں ٹریڈ ہو رہا ہے تو ایکسیل جو اس کی سیونٹی تھاؤزنڈ کی کسٹ ہے جیسے ہی ان کا پیمنٹ پلان آئے گا پانچ مرلہ دس مرلہ کنال کے پلوٹس کا یا کمرشل پلوٹس کا اس میں یہ سیونٹی تھاؤزنڈ روپیز ایڈجسٹ کر دیے جائیں گے تھوڑا سا اور ریفائن کر دیتا ہوں کہ فر ایکسیل پلوٹ کی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ پانچ لاکھ ہے تو جس کے پاس یہ بکنگ فارم ہوگا اس کو پانچ لاکھ کی جگہ چار لاکھ تیس ہزار روپے غالباً پی کرنا پڑے گا سیونٹی تھاؤزنڈ اس کا ایڈجسٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد اسی کی بیک پہ لکھا ہوا ہے کہ لانچ کے وقت بکنگ فارمز کے ذریعے صرف سروے ریجسٹرڈ کسٹمرز کی ہی مقررہ تاریخ تک ترجیحی بکنگ ہوگی یعنی پرورٹائز کیا جائے گا جن کسٹمرز کے پاس یہ ریجسٹریشن فارم ہوگا ان کو پرورٹی پہ پلوٹس کی بکنگ ملے گی اب اس پہ ایک اور کلوز بھی لکھی ہوئی ہے لوگ لوکیشن پوچھ رہے ہیں لوگ نو سی کا پوچھ رہے ہیں تو اس میں سپیسیفکلی ایک جو کلوز لکھی ہوئی ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ جی سروے فارم ہے یہ فارم مارکٹ سروے ممبرشپ ریجسٹریشن کے لیے ہے پرورٹی کی الارٹمنٹ پی ڈی اے کی نو سی کے بعد ہی ہوگی یعنی بیریہ ٹاؤن کے جو پلوٹس ہیں جو فائلز ہیں ان کی پرائیسز اناؤنسمنٹ تب کی جائے گی جب پی ڈی اے پشاور ڈیویلیمنٹ آثوریٹی سے بیریہ ٹاؤن پشاور کا نو سی آ جائے گا تو یہ اس کنسرن کا جواب ہے کہ لوگ کہتے ہیں ان کا نو سی کذر ہے ابھی ان لوگوں نے فائلز کا پلوٹس کی ڈاؤن پیمٹس لینا سٹارٹ نہیں کی ہیلڈی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہونا جا رہی ہے کافی عرصے سے ایک ریل سریٹس ریکٹر میں اسلام پایا ہوا تھا بیریہ ٹاؤن پشاور کے آنے سے لوکلز جو پاکستانی ہیں انہوں نے بھی ہوج انویسمنٹ کی ہے ان ریجسٹریشن فارمز میں اپنے لیے لیے ہیں اپنے دوستوں کے لیے لیے ہیں اپنی فیملی کے لیے لیے ہیں لائیک وائز اوورسیز کسٹمرز نے بھی ایک بڑا اوورویلنگ قسم کا ریسپانس دیا ہے اس پرادکٹ پہ اوورسیز سے کافی ریمیٹنسیز آئی ہیں کہ جی ریجسٹریشن فارم دے دیں میں نے اپنا لینے بہن کا لینے بھائی کا لینے والد کا لینے تو ایک اچھی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی ہے ہیلڈی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی ہے آنے والے دن گزرے دنوں سے بہتر ہیں کیونکہ جیسے جیسے اس کی ٹریڈنگ چلتی چلی جائے گی اس کا ریٹ اچھا ہوتا چلا جائے گا اور ان دمین وائل دو مہینے چار مہینے تین مہینے جیسے ان کو نو سی ملے گا تو پھر یہ پلوٹس کی بکنگز کی طرف چل پڑیں گے فائلز آ جائیں گی پھر ان کی ڈاؤن پیمیٹس آ جائیں گی اور پھر ان کی ٹریڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو بیری اٹ آن پشاور کے بارے میں آپ کی کوئی بھی کیوری ہے اپنا خیال رکھئے گا دوبارہ ملاقات ہوتی ہے